بات کریں گے ہم پنجاب کے حوالے سے لیکن پنجاب میں کچھ اور ڈیولپمنٹس پی ہو رہی ہیں ایک تو فرنزک رپورٹ آئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی بحث و مباعثہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ خان صاحب نے دعویٰ کیا کیا تھا فرنزک رپورٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے دوسرا خان صاحب اپنے ترجمانوں کے اوپر بڑے گرم ہوئے بیٹھے ہیں تو بخائی صاحب سے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہمیں سوال کرنا ہے بخائی صاحب یہ پی ٹی آئی کے ترجمان یا سوشل میڈیا پر جس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا تھا خان صاحب نے یہ ٹرنڈ سیٹ کیا پھر ہم نے سوشل میڈیا پر کیا کیا کمالات دیکھے لیکن آج کل خان صاحب جو ہے پرفارمنس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اول کے اوپر اور میرے اوپر اتنی جو ہے وہ بیس و مباعثہ ہو رہا ہے پھر پتہ نہیں کبھی آڈیو لیکس کبھی کچھ کبھی کچھ تو آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے پارٹی ترجمانوں سے سخت نرازی کا اظہار کیا دیکھئے وہ ایک ضرب المثل ہے کہ خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز نے یہ روایت خود ڈالی تھی کہ کریکٹر اسیسنشن کریں اور راجکی کریں مریم نواز کے ساتھ قطری شہزاندے کو دولہ بنا کے بٹھا دیں میں نے نہیں کیا تھا میں نے اس وقت بھی اس پر اعتراض کیا تھا خان صاحب بلا وجہ نراز نہیں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ون سائیڈیڈ کمپین چل رہی ہے ان کی بیگم کے بارے میں ان کی ذات کے بارے میں ان کے حوالے سے جو کچھ بھی گند اچھالا جا رہا ہے وہ اس پر نالا ہے اب کیا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر اور ترجمان بھی وہی کچھ کریں جو ان لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے سوشل میڈیا ہینڈلر کے اوپر حکومت کو اور ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے کنٹرول تو یہ گند اور بڑے گا اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کے قیمت چکائیں گی ترجمانوں کے پر ان کی نرازگی میں نے بتایا کہ جسٹیفائیڈ ہے اس لیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے گھر کے بارے میں ان کی بیگم کے بارے میں ان کی ذات کے بارے میں پرپوگنڈا ہو رہا ہے میں تو آپ سے جس بارے میں بات کرنا چاہیے میں تو اس بارے میں کرنا چاہیے کیونکہ خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں کہ ترجمان کیا کریں مطلب رییکشن آئے اب آپ مجھے کروانا چاہ رہی ہیں میں پوشیوں کہ خان صاحب کی کیوں نرازیاں اور کیسے ان کی نرازی دور ہو یہ ان کی نرازگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی اسی قسم کا پرپوگنڈا ہو کچھ کوشش تو انہوں نے بھی کی ہے ویڈیوز آئیں وہ آپ نے دیکھا ہے بیان جو انہوں نے کوشش کی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرح میری بیگم لاکھ ارپیان سرجری کے اوپنے بناوں سے بھار نہیں کرتی یہ خان صاحب کے کیلبر کی گفتگو ہی نہیں ہے مجھے ہمیشہ اس پر اعتراض رہا ہے خان صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے چونکہ پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے اس سے بھی لو جانے کا وہ کبھی تو کہتے ہیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بچے قرار دیتے ہیں یاد ہے نا آپ کو ملاول بٹو کو حمزہ کو مریم کو وہ کہتے ہیں یہ بچیاں ہیں اور بچیوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا اور دوسری بات جو آپ نے پوچھنی ہے میں انٹیسپیٹ کر سکتا ہوں فرنزک رپورٹ آئی ہے آج اور اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے فرنزک رپورٹ میڈم لیکن وہ تو کہہ رہی کہ گولی ایک بھی نہیں لگی فرنزک رپورٹ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے لیکن خان صاحب کا دعویٰ اس کے باراقص تھا چار گولیوں والا پھر انہوں نے اوپر سے بھی کچھ گزری ہیں پھر بہت ساری گولیوں انہوں نے کپڑوں میں بھی کہا کہ جھاڑ کے ملی ہیں جی جی میں آرز کروں آپ سے کہ یہ پنجاب حکومت ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ فرنزک لبرٹری پنجاب میں ہے یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تھا پنجاب پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے پنجاب کے ڈاکٹروں نے وہ فرنزک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے اگر اس کے کانٹنٹس پر آپ بلیو کر لیں تو خان صاحب کا سارا ڈراما جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے چاہے وہ گولیوں کی بات ہے چاہے وہ تین طرف سے حملے کی بات ہے چاہے وہ ملزم کوئی اور ہے نوید نہیں ہے چار مرتبہ وہ اس مشین سے گزر چکا ہے جو جھوٹ پگڑتی ہے آج تک وہ اپنے اس بیان پر قائم ہے کہ یہ میرا ایک تھا میرا انڈیویجول ایک تھا ان کے مذہب کے بارے میں جو گفتگو تھی اس کی وجہ سے مجھے اشتعال ہوا میں نے کیا دیکھئے ابھی عمر صرفراس چیما صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں جی اس رپورٹ کے بعد بھی دو اور رپورٹ سائن ہیں فرنزک کی وہ بھائی اکیس دسمبر کی سائن ہوئی بھی پنجاب گورنمنٹ کی وہ رپورٹ ہے نہیں تو یہ کیا پوسیبل ہے کہ ایک فرنزک رپورٹ جس کے اوپر تمام جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہو پھر اس کے اوپر ایک اور رپورٹ یا اور رپورٹ جو ہیں ان کا تسلسل کھائیں فرنزک رپورٹ پر فرنزک رپورٹ نہیں آسکتی یہ تو آپ لکھ لیں ہاں کیا ہوگا کہ جی آئی ٹی کے ذریعے اس فرنزک رپورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ضرور ہوگی اور اس کو وہ اگر کہیں کہ یہ دوسری رپورٹ ہے یا تیسری رپورٹ ہے تو اللہ تعالی ان کا حامیون اثر ہو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آجائے ہیں اپنے فیورٹ سبجک ہاں جی وہ جہاں کڑمس مچاوے جو آپ کہتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا ہے یہ بھاگ نکلی نون لیگ مجھے ذرا صحیح طرح بتائیں کیونکہ آج تو ہم بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو معاملہ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو یہ شاید گمان تھا کہ وہ لوگ جو ہیں ووٹ پورا نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے واپس لے لیا عدم اعتماد کی تک نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ کی observation سے اتفاق کرنے پر مجھوڑ ہوں چلے شکر ہے کہ آپ نے کرتے ہیں ایک بلکل درست بات ہے کہ starting with vote of no confidence coming down to vote of confidence then speaker کے خلاف vote of no confidence then deputy speaker کے خلاف vote of no confidence اور ایک ایک کر کے واپس لے لیا and now there is no confidence there is confidence and confidence یعنی انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی پنجاب میں ساڑے دانے مگ گئے ہیں یا اگر آپ اس کو decent زبان میں کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں کہ ہم کوئی تحریک پاس کروا سکیں شکست تسلیم کر لی گئی ہے وہ لفظوں میں نہ بھی کریں تو apparently ہو گئی ہے لیکن اب ایک چیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کریڈٹ دینا ہے زرداری صاحب کو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اگر لینے کی ضرور پیش آئی چیف میسٹر صاحب کو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حاضری میں کوئی کمی پیشی ہو جائے آپ کو یاد ہوگا ہم نے دو پروگراموں میں کہا تھا کہ کوئی پچیس کے غریب لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ غائب ہیں کہا تھا نا میں اب اس بیان پر اس طرح سے تو قائم نہیں ہوں لیکن یہ پوسیبیلٹی موجود ہے اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں جس طرح انہوں نے اجلاس دو دن پہلے کر لیا ہے تو لگتا تو اس سے یہی ہے کہ ان کے پاس ووٹ کو رہا ہے یہ کیا رسپونسیبیلٹی دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ادم اعتماد اپنی جو ہے وہ واپس لیلتے ہیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور پھر نمبر پورے کرنے کا مصیبت آپ کے سر رہے ہیں اگر آپ اتنے کونفیڈنٹ نہیں تھے تو پھر آپ کو ادم اعتماد لانے کی تاریخ پیش ہی نی کرنی ہے یہ تو کوئی دور آئے نہیں اس کے بارے میں یہ کڑماس ابھی ختم نہیں ہوا ہے نہیں ختم نہیں ہوا ابھی چلے گا نو تاریخ کو دیکھیں گے اس کی شاید دیمنشن تیہ ہو جائے کہ اس نے جانا کس طرف ہے ٹھیک ہے جی ختم نہیں ہوا ابھی اس کی اور اپیسوڈز آنا باقی لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا یہاں ختم ہو گیا بہت شکریہ بخائش صاحب انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوئی خیال رکیبنا اللہ حافظ